مومبائی انڈیان پریمیر لیگ کے تیروے سیزن کے فائنل میچ میں مومبائی انڈیانز نے دلی کپٹلز کو ہرا کر آئی پیل کے ٹرافی پر ریکارڈ پانچویں بار قبضہ کیا روحی شرما کی کپتانی میں مومبائی انڈیانز وہ دوسری ٹیم بنی جو اپنے خطاب کو ڈیفینڈ کرنے میں سفل رہی مومبائی کے لئے سیزن دو یوہ بلے باز شوری کمار یادب اور اسان کشن نے جیابرز پردرشن کیا سوری کمار کو آسٹلیا دورے پر ٹیم میں شامل کیے جانے کی پوری سمبابنا تھی لیکن انت میں وہ اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہے ہیں اس بیچ ٹیم انڈیا کے پور سیلیکٹر ایم اس کے پرساد نے شان کشن کی جم پر تارید کی اور کہا کہ اس کھلاڑی کو جلد بھارتے ٹیم میں موقع ملتا ہے وہیں سوٹروں کی معنی تو ایک باتچیت کے دوران ایم اس کے پرساد نے کہا اس پاکٹ ڈائنامائٹ کو ایکشن میں دیکھ کر کافی اچھا لگا کہ ٹیم کی جرورت کے حساب سے انہیں گیر چینج کرنے کی چھم تھا ان کو ٹیم انڈیا کی ٹی ٹونٹی اور ونڈے ٹیم میں بطا اور وکیٹ کیپر آنے والے سمیں میں پرول دعویدار بناتی ہے اس آئی پیل کی طرح اچھے سے کیپری اور بیٹنگ کرتے ہیں تو وہ نیشنل ٹیم میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں وہیں شان کشن کا پردہ سانی سیزن مومبا انڈیس کی طرف سے کھیلتے ہوئے کافی بہترین تھا انہوں نے اس سال چودہ میچوں میں 145 تسنلو 76 کی سٹائک ریٹ سے 516 رن بنائے اس دوران ان کا سربادی کی سکور انڈیا انڈوی رن تھا جار گھنڈ میں اس بلے باز نے پہلے کالی فائر اور فائنل میچ میں لا جواب پاری کھیلی تھی دلی کائپٹلز کے خلاف کھیلے گئے آئی پیل 2020 کے فائنل میں اشان نے 19 گیندوں میں 63 رن کی آتشی پاری کھیل کا ٹیم کو چیت میں اہمبومی کا نیوائی تھی خیر آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا کمنٹ باکس ورمینجن کا نانا گولے LD news room report